السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہو خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مای چینل آج ہمارا ٹاپک ہے ریلے تو ریلے کے ڈیفینشن کرتے ہیں what is ریلے تو ریلے جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ریلے ایز آتوماتک دوست آتوماتک دوست ستاکرن ورود آتوماتک دوست آتوماتکن ورود آتوماتک روز سرکٹ اور کلوز ایٹس کنٹیکٹ بیسی کے لئے ہمارے پاس ہوتا ہے اٹومیٹک ڈیوائز جو کہ سنس کرتا ہے اب نورم کنڈیشن کسی بھی ایلکٹرکل سرکٹ میں اور اپنے کنٹیکٹس کو کلوز کرتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ڈیگرام کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے پاس ہے ٹرانسفارمر ہے ون ترڈی ٹو کیوی گریڈ سیشن میں جس کی کیپیسٹی ہے مثال کے طور پر چالیس ایمیوی ہے جو اس کی انپوٹ ہے ون ترڈی ٹو کیوی والٹیج ایک لگ بتیسیزار والٹ اور اس کی اوٹپوٹ والٹیج ہے الیون پوائنٹ فائف کیوی ٹھیک ہے تو یہ ادھر آ رہی ہے مین بس بار کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے مین بس بار ٹھیک ہے تو پھر ادھر بس بار سے مختلف فیڈر نکلے ہوتے ہیں ہم لیتے ہیں مثال ایک فیڈر کے تو یہ ایک فیڈر ہے اس سے نکلے ہوا ہے یہ سرکرڈ برکر ہے اس کے انٹرنل کانٹیکٹ سے پھر اس کے بعد ہمارے پاس سیٹی ہوتی ہے اور یہ جانا یہ ہمارے پاس الیون کیوی اوٹ گوائنگ فیڈر ہی اور یہ سیٹی ہے ٹھیک ہے کرنٹ ٹرانسفارمر ہمارے پاس جو ریلے ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ریلے ہے بینسی کے لیے ریلے کیسے کام کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس سیٹی کے جو کنیکشن ہے وہ ہم ریلے کو دیتے ہیں اور یہ ریلے کے انٹرنل جو کوئل ہوتا ہے یہ انٹرنل کوئل ہے الیلے کا تو جب بھی اس میں کرنٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک مینٹرک فیلڈ پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک راڑ کنیکٹ ہوتا ہے یہ کنٹیکٹس ہوتا ہے جو کہ نارمری اوپن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ کنٹیکٹس پر جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئل کو یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے جو کہ کنیکٹ ہوتا ہے اس سکرڈ بیکر کے ساتھ یہ جب فیڈر آن حالت میں ہوتا ہے تو بیسیکل یہ کلوز ہوتا ہے جب کلوز ہوتا ہے تو کرنٹ اس طرح سے گزر کے آڈگوینگ پیچھ لی جاتی ہے کرنٹ اچھا سیٹی ہمارے پاس بیسیکلی کیا کام کرتا ہے سیٹی کرنٹ رسوامر ہوتا ہے جو کہ ہائی اے سی کرنٹ کو کنورٹ کرتا ہے لو اے سی کرنٹ میں کیونکہ ہمارے پاس جو ریلے ہوتا ہے وہ ڈیزین ہوتا ہے بیسیکلی لو کرنٹ اور لو والٹیج کے لیے تو جب ادھر کرنٹ آتی ہے ریلے کو ہم نے ایک پری ڈیٹرمنٹ ویلیو دی ہوتی ہے کہ اس سے اگر کرنٹ زیادہ آئے گی تو آپ سنگنل دے دیں تو جب اس میں کرنٹ زیادہ آتا ہے اس حساب سے آپ کے ادھر مگنٹی فیلڈ پیدا ہوتی ہے منٹی فیلڈ یہ کنٹیکٹ کلوز کرتی ہے اس راڑ کو پوش کر کے یہ کلوز ہو جاتی ہے اور جب یہ کلوز ہو جاتی ہے تو یہ ٹرپ سیگنل چلی جاتی ہے ٹرپ کوئل کو اور یہ ٹرپ کوئل سکرٹ بیکر کو ٹرپ کرا دیتی ہے جب بھی کوئی فالٹ آتا ہے 11 کیوی اور گنگ فیڈر پہ تو ادھر بھی کرنٹ زیادہ آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی فالٹ آتا ہے تو فالٹ سورس کی طرف جاتی ہے تو جب اس طرف آ جاتی ہے تو ریلے سنس کر کے فالٹ کو یہ ٹرپ کنٹیکٹ سابس میں مل جاتے ہیں اور ٹرپنگ سیگنل ٹرپنگ کوئل کو چلی جاتی ہے ٹرپنگ کوئل سکرٹ بیکر کو ٹرپ کرا کے اوپن کرا دیتی ہے اور اس طرح ہمارا جو مین بس بار ہے یا ٹرانسفارمر ہے وہ بچ جاتا ہے ڈیمیج ہونے سے اور یہ سکرٹ بیکر اوپن ہو جاتا ہے لہٰذا فیڈر ریلے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فالٹی ایریا کو ڈسکرنٹ کر کے ہیلتی ایریا سے ڈسکرنٹ کرتا ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس ریلے کا کام ہے ریلے کا کام ہے